بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیا گندم کے اندر صرف نائٹرو فاس کے استعمال سے ہم ساٹھ سے ستر من یا پچاس من ایوریج پیداوار ہم لوگ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے اس حوالے سے آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ناظرین سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے چلیں فارفورس جو ہے فصلات کے اندر اس کا بڑا ہی اہم کردار ہے لیکن جس طریقے سے فارفورسی خادوں کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے جو بڑے کاشکار ہیں وہ تو فارفورس کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو چھوٹا عام زیمیدار ہے وہ اس لیے مہنگی فارفورسی خادیں ڈی اے پی ویرا کا استعمال نہیں کر سکتا ابھی آج کل کی ہم مارکیٹ کی ڈی اے پی قیمت کے حوالے سے بات کریں مختلف علاقوں میں بارہ ہزار سے لے کے بارہ ہزار پانچ سوٹ پیہ تک کا پچاس کلو کا ایک بیگ جو ہے مارکیٹ میں سیل ہو رہا ہے اور یہ ایک بیگ عام زیمیدار جو ہے وہ خرید کر اپنی فضل کو نہیں ڈال سکتا تو یہاں پر سوال آ جاتا ہے کہ ہم نے گندم لگا لی ہے کیا گندم کے اندر ہم نائٹرو فارس سے سستی مل جاتی ہے سات ہزار تک ہمیں بیگ ملتا ہے کیا وہ اس کے استعمال سے ہم پچاس مند تک جو ہے ایوریج گندم کی پیداوار حاصل کریں گے یا نہیں کر سکتے اس حوالے سے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات ناظرین اگر آپ لوگ فارفورس کی جنگہ پہ ڈی اے پی کی جنگہ پہ نائٹرو فارس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نائٹرو فارس کے کم از کم آپ کو دو سے اڈھائی بیگ یا تین بیگ آپ کو استعمال کرنا پڑیں گے کیونکہ آپ نے پودے کی ضرورت کی جتنی فارفورس ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے یہاں پر نائٹرو فارس ہمیں استعمال کرنے کا فیدہ یہ ہوگا کہ نائٹرو فارس جو ہے وہ تہذابی خاص ہوتی ہے وہ زمین کے اندر ضائع نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ ہمارے پودے کو ملے گی اس کا دو بیگ سے بھی کام چل سکتا ہے جو اچھی بھاری زمینی ہے وہاں پر اس کے آپ دو بیگ سے بھی آپ اس کا کام چلا کے ایوریج پنتالیس سے پچاس مند تک گندم کی پیلاوار آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کین گوارا ایک ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا ہے وہ تھنڈی خال اس کو کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ وہ ریلیز ہوتی رہتی ہے پودے کو محصر آتی رہتی ہے تو وہ بھی پودے کی نشونما میں بڑا ہی اہم کردار آدھا کرے گی آپ لوگ نائٹرو فاس سے چالیس سے پنتالیس یا پچاس مند کے درمیان آپ لوگ پیلاوار جو ہے آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ یہ کہیں کہ صرف ہم نائٹرو فاس کے استعمال سے اسی مند یا پہچھتر مند یا ہم کسی پیلاواری مقابلے میں حصہ لے لیں گے نائٹرو فاس استعمال کر کے تو یہ بات جو ہے وہ دراصل غلط ہے صرف آپ اس سے اچھی باری زمینوں کے اندر آپ جو ہے اس نائٹرو فاس کے استعمال کی وجہ سے چالیس سے لے کے پچاس مند کے درمیان آپ ایک ایوریج پیلاوار آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے استعمال میں کم از کم آپ نے دو سے اڈائی یا تین بیگ نائٹرو فاس کے ایک بیگ آپ ساتھ کینگوارا استعمال کریں اگر کینگوارا استعمال نہیں کرتے تو زرد پیش آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ جوریا کا ایک بیگ استعمال کر کے اچھی پیلاوار آپ لوگ حاصل پچاس مند تک کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کا اخلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے استعمال کرنی ہے تو آپ نے دو سے اڈائی یا تین بیگ کا استعمال کرنا ہے اس سے کم اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پیلاوار کم دیکھنے کو ملے گی اس کا طریقہ استعمال آپ نے کچھ اس طریقے سے کر رہا ہے کہ ایک بیگ آپ زمین کی تیاری میں ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگرے دو سے اڈائی بیگ یا دو بیگ آپ نے استعمال کرنے ہیں وہ پہلے پانی اور دوسرے پانی کو پر آپ استعمال کر کے پیلاوار آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں